اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں سب رمضان مبارک آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں کچھ نائس ڈیزائن سب سے پہلے یہ زین کا آرٹیکل ہے اس کی ایک سائٹ پہ امرویڈڈ پٹی ہم نے لگائی ہے یہ دیکھیں یہ امرویڈڈ پٹی ہے میں قریب سے دکھاتی ہوں یہ امرویڈڈ پٹی ہے ایک سائٹ پہ اور جو دوسری سائٹ ہے اس پہ پلین ٹراؤزر کی پٹی لگا کے اوپر لوپ اور ٹرائنگلز لگائیں ہیں لوپ جو ہیں وہ سیم کے ہیں اور ٹرائنگلز جو ہیں وہ آرگنزا کی ہیں سکرین چھوٹ لے لیں اس کے بعد میں دکھاؤں گے آپ کو اس کا دامن اس کا جو دامن ہے اس کو ہم نے جوائنٹ کیا ہے فیلنگ لیس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ نیٹ والی فیلنگ لیس ہے کروشیا کی جاری بنی ہوئی ہے اس کو ڈائے کروایا ہے سیم ڈریس کے ساتھ کے کلر کا فرنٹ بیک دامن پہ اس کے چھوٹی چھوٹی سی لیس لگائی ہے براؤن کا پر سے کلر کی اور نیچے اس کو فیشن پٹی دی ہے ڈاک مہنڈی کلر کی یہ دیکھیں یہ لیس ہے ایم رویڈڈڈ بارڈر ہے اس کے نیچے بلکل چھوٹی سی لیس لگائی ہے کپر سے کلر کی اور ساتھ میں مہنڈی کلر کی جو ہوا فیشن پٹی ہے اور سائیڈ میں اس کے مہنڈی کلر کی پائپنگ کی بھی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ مہنڈی کلر کی پائپنگ آرہی ہے سائیڈ پہ اس کے بعد دکھاتی ہوں آپ کو اس کی بیک سائٹ بیک سائٹ اس کی بلکل پلین ہے بیک سائٹ پہ کوئی امرویڈری نہیں ہے بیک سائٹ بلکل پلین ہے یہ دیکھیں لانگ شرٹ ہے 245.5 اس کی لیندھ ہے اور اس کے سلیوز آگئے سلیوز کے اوپر امرویڈری نہیں ہے سلیوز کے اوپر کس طرح سے پلیٹس اور پنٹ ایکس ڈالے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑے پلیٹس ہیں اور ان کو سلائی لگا کے اس کا رکھ چینج کیا ہے سینٹر میں جاری والی لیس ہے اور ساتھ یہ لیس لگائی ہوئے براؤن کلر کی اور ساتھ میں پنٹ ایکس ہیں سکرین چھوڑ لے لیں یہ دیکھیں اس سے جو بازو تھوڑا سا بھرا بھرا سا ہو گیا اور اچھا لگتا ہے نائس اس کے بعد دکھاؤں گی ٹراؤزر ٹراؤزر بھی اس کا پنٹ ایکس والا بناوا ہے یہ اس کے ٹراؤزر کے نیچے پہلے جو ہے وہ پٹی چھوڑی ہوئی ہے میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دو انچ کا پلین چھوڑ دیا ہے اس کے بعد نیچے اس کے براؤن کلر کی لیس لے گئی ہوئی ہے سینٹر میں فل کیا ہے کروس والے پنٹ ایکس والی پٹی کو سکرین چھوڑ لے لیں اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کا دوبتہ فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے اس کا دوبتہ اس کا جو ہے وہ پرنٹڈ ہے پرنٹڈ لائننگ پرنٹ ہے دوبتہ بہت نائس ہے اس کا دوبتہ کیونکہ اس کا پرنٹڈ ہے اس لئے دوبتے کو صرف پائپنگ کی ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کھول کے دوبتہ سارا اس میں مہندی اور دارک براؤن یہ کوپر براؤن سا کلر آرہا ہے ساتھ میں بلیک کی سٹچ ہے یہ دیکھیں اس کو مہندی کلر کی پائپنگ کی ہوئی ہے اور یہ لائننگ میں دوبتہ ہے بہت نائس ہے اس کے بعد نیکس جو ہے میرے پاس بڑا کلر فل سا درس ہے یہ دیکھیں یہ بلیک کلر ہے اور اس کے اوپر دو کلر کی ٹون میں نیک لائن بنائے ہوئے کٹ پرک والی پٹی ہے ایک طرف لائٹ پیریٹ گرین ہے اور ایک طرف شاکنگ ہے شاکنگ پرپل سا کلر ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا جو فرنٹ بیک دامن ہے اس میں رنگ جو ہے وہ فل کیوں ہیں بلیک کلر میں اس کے جو سلیوز ہیں ان کے اوپر پیریٹ گرین کلر آرہا تھا اور دامن پر پنک تو ہم نے اس کو مکس کر کے رنگ سٹائل دے دیا یہ دیکھیں اس پر رنگز آ رہے ہیں دو کلرز کے آپ نے رنگ نہیں بنانے آپ سرکلز لگا سکتی ہیں سرکلز بھی آج کل مارکیٹ میں اویلبل ہیں بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں باقی فرنٹ بیک دامن پر اس کو لیس لگائی ہوئی ہے چاک کو ذرا سا فارمل ٹچ دیا ہے ذرا سی گولڈن سے کلر کی ڈل بلکل ڈل گولڈ کلر کی ذرا سی چھوٹی سی ڈوری لگائی ہے اس کو فیشن پٹی کے ساتھ بیک سائٹ دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بیک سائٹ پہ دونوں کلرز آ رہے ہیں جیسے فرنٹ سائٹ پہ ہم نے رنگ دیئے نا فرنٹ سائٹ پہ کلرز نہیں آ رہے تھے تو دو کلر ہم نے نیک پہ دے دیئے اسی طرح دو کلر فرنٹ دامن پر دے دیئے ٹھیک ہے اور جو اس کا بیک دامن ہے بیک دامن پہ بھی بلک کلر کی لیس لے کیوئی ہے یہ دیکھیں چاک پہ اسی طرح سے گولڈن چھوٹی سی بلکل چھوٹی سی دوری ہے اور یہ دیکھیں یہ رنگ لگے میں بیک سائٹ سے بھی ان کو گھم کیا ہوا ہے فیشن پٹی کے ساتھ اب دکھاتی ہوں سلیوز سلیوز میں بھی اسی طرح دو کلر کے رنگ لگائے ہیں دیکھیں سلیوز پہ پیلٹ گرن کلر آ رہا ہے بہت نائس لک رکھتی ہے ڈریس بہت کلر فل ہو جاتا ہے ذرا سی چھوٹی سی چینجنگ اگر آپ اپنے ڈریس میں کر لیں تو اس سے بہت کلر فل سی لک آ جاتی ہے ڈریس کو فرنٹ پہ لیس لگی بھی ہے اور پیچھے اس کے رنگ ہے سکرین شارٹ لے لیں اس کے بعد نیکس میرے پاس یہ ایکوا فروزی کلر کا ڈریس ہے آج کے لینٹ کا بہت زیادہ اشور ہے بہت سارے برینڈز کے ڈریسز میں بھی ریو آ جاتی ہے تو ہم نے اس کو کس طرح سے لینٹ لانگ کیا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں بینیک کے ساتھ یہ سیدھی سلٹ میں ہم نے ٹرائنگلز لگا دی ہیں تین طرح کے ٹرائنگلز لگے ہیں تین ایک سائٹ پہ تین دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں یہ ہم نے شرٹ کو سیدھا کر لیا یہاں سے یہ سینٹر میں ہم نے اس کا جو پرنٹ ہے اس کو کٹنگ کر لیا اور پہلے اوپر لیس فل کی ہے یہ دیکھیں لیس کو بڑھا کرنے کے لئے پہلے یہاں پہ لیس فل کی ہے یہ تقریباً ڈیڑھ سے دو انچ کی لیس ہے اس کو یہاں ہم نے بارڈر سے اوپر فل کر دی ہے اس کے بعد نیچے کلر فل سا بارڈر آگیا اور اس کے نیچے نیٹ کی جو ہے نا یہ کروشیا لیس ہے کروشیا لیس ہے اس کی جالی بنی ہوئی ہے اور یہ لیس ہم نے بڑھا کر لگا دیئے تاکہ ڈریس کی لینڈھ جو ہے وہ تھوڑی سی لانگ ہو جائے یہ دیکھیں اگر ہم نیچے ہی زیادہ ساری بڑی لیس لگا دیں گے تو وہ اوور ہو جائے گی ہم نے اس کو دو حصوں میں شفٹ کر کے لگایا ہے آدھی ہم نے اوپر لگا دی ہے اور باقی کی جو ہے وہ نیچے لینڈھ میں بڑھا کر لگا دی ہے یہ اس کی بیک سائیڈ ہے بیک سائیڈ پہ بھی سیم اسی طرح سے ہے شرٹ کے بارڈر کو اوپر سے کٹنگ کر لیا اور اس میں لیس فل کر دی ہے اس کے بعد جو بارڈر ہے اس کے نیچے جو ہے کلر فل چا بارڈر ہے اس کے نیچے پھر دوبارہ سے لیس لگائی ہے دوبارہ نیچے سیم کلر کی جو ہے وہ تھوڑی چوڑی لیس رکھ کے لگا دی ہے اس کے بعد دکھاؤں گے آپ کو اس کے سلیوز جو اس کے سلیوز ہیں اس پہ ہم نے تھوڑی ڈیفرنٹ سی لیس لگائی ہے بلکل چھوڑ چھوڑی سی لیس لگائی ہے کیونکہ شیڈ کے اوپر تھوڑی ہیوی ہوگی ہے تو سلیوز تھوڑی لائٹ سے جو ہے وہ زیادہ اچھے لگتے ہیں اس کے بعد دکھاؤں گے آپ کو اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا جو ہے وہ بلکل سیمپل سٹریٹ ہے اور اس کا جو ہے لاسٹک وہ اسی طرح سے ہے فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک نیکسٹ ہمارے پاس جو ڈریس ہے یہ لون کا ڈریس ہے راؤنڈ نیک کے اوپر میٹل بٹنز لگائی میں ہیں یہ دیکھیں میٹل کے پرنٹڈ بٹن ہے اور ساتھ میں کرسٹلز لگائی میں ہیں یہ دیکھیں میٹل کے بہت نائس بٹن آتے ہیں بٹن جو ہوتا ہے وہ پرنٹڈ ہوتا ہے اور ساتھ میں اس کے ہم نے اس کو تھوڑا فارمل لک دینے کے لئے ٹیسلز لگائی ہیں فرنٹ پر ایک دامن پر کرن لیس لگائی ہے کوپر گولڈ کلر یوز کیا ہے یہ اس کا کوپر گولڈ کلر ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹی والی لیس لگائی ہے کرن لیس لگائی ہے بلکل چھوٹی والی آدھا انچوڑی ہوتی ہے چوک سے اس کے پائپنگ کی ہے پائپنگ جو ہے وہ فیبرکز میں یوز کیا ہے سلک شموز سلک اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے نشات کا ڈریس ہے پرنٹ اس کا بہت نائس ہے یہ دیکھیں اور بیک دامن پر بھی اسی طرح سے جو ہے وہ کرن لیس لگائی بھی ہے سلیوز پر بھی کرن لیس لگائی بھی ہے یہ دیکھیں یہ سلیوز پر سامنے جو ہے وہ کرن لیس ہے فیشن پٹی جو ہے وہ گولڈ کلر کی یوز کی ہے فیبرک جو ہے وہ شموز یوز کی ہے ساتھ میں اس کے بیلٹ والی شلوار ہے پانچہ اس کا سمپل سٹریٹ ہے ایٹ انچ پانچہ ہے اس کا اور ساتھ میں اس کے بیلٹ والی شلوار ہے میں آپ کو اس کی لکھ دکھاتے ہوں بیلٹ والی شلوار کی یہ دیکھیں یہ ہے جی بیلٹ والی شلوار سامنے اس کے چونٹ ہے اور اوپر اس کے آل راؤنگ بلاسٹک ہے نیکسٹ مارے پاس جو ڈریس ہے یہ آف وائٹ آف وائٹ ریڈ ڈ بلیک کومینیشن ہے راؤنڈ نیک سیدھا سلٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بٹنز لگے میں ہیں اور سلٹ کی سائٹس پہ ایک انٹ چھوڑ کے یہ لیس لگائی بھی ہے یہ تھوڑا مطلب گوٹا اور امرویڈی کا ٹچ آرہا ہے لیس میں ٹھیک ہے اور اس کی جو سائٹس ہیں ان پہ بارڈر رکھ کے لگایا ہے جیکٹ لکٹ میں یہ دیکھیں اس طرح سے جیکٹ لکٹ میں جو ہے یہ بارڈر آرہا ہے اس کا اب سکرنچھوٹ لے لیں پہلے ہم نے راؤنڈ نیک کو سلٹ بنانا ہے ساتھ میں لیس لگانی ہے ساتھ میں جو ہے وہ ہم نے جیکٹ سٹائل میں اس کے جو ہے وہ بارڈر لگا دینا ہے اس کے بعد اس کا یہ فرنڈ دامن آگیا ہے فرنڈ دامن پہ اس کے جو ہے وہ ریڈ کلر کا بارڈر آرہا ہے شرٹ کا سیم وہی لگانا ہے اور ساتھ میں یہ سکیرز بنا کر لگائے ہیں روسل فیبرک کے یہ دیکھیں ریڈ کلر کے ہی سکیرز ہیں یہ پیور ریڈ کلر نہیں ہے اورنج ریڈ کلر ہے یہ چاکس میں اس کے جو ہے وہ ہم نے پائپنگ کر دی ہے اورنج ریڈ کلر کی یہ دیکھیں اس طرح سے جو سکیرز ہیں یہ فرنڈ دامن پہ آرہے ہیں بیک دامن پہ آرہے ہیں اسی طرح اس کی جو ہے وہ سلیز پہ آرہے ہیں یہ بیک سائیڈ کا پرنٹ ہے بیک سائٹ پہ بھی سیم ایسی بارڈر لگایا ہے اور سکیرز لگائے ہیں سکیرز میں جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ایک پرل کا فاصلہ رکھا آپ چاہیں تو پرل ایڈ کروا لیں اگر آپ پرل نہیں بھی ایڈ کراتے تو اس طرح سے لک بھی بہت نائس لگتی ہے اس کے بعد یہ سلیز ہیں اس کے سلیز اس کے جو ہیں ان کے اوپر ہم نے چھوٹا بارڈر یوز کیا ہے کیونکہ ڈریس کی جیکٹ سٹائل کی جو لک ہے اس میں بھی کافی کلرز آ رہے ہیں نیچے بارڈر میں بھی کلرز آ رہے ہیں تو سلیز پہ جو ہے وہ چھوٹا سا بارڈر یوز کیا ہے اور ساتھ میں سکیرز ہیں اس کے بعد دکھاؤں گی آپ کو اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر اس کا جو ہے وہ بہت نائس بناوا ہے تھوڑا سا میں آپ کو اسے کریپ کر کے دکھاتے گی دیکھیں نیچے دو دو پنٹیکس کا سیکوینس ہے سینٹر میں لیس ہے اور اوپر جو ہے وہ سیدھے پنٹیکس آ رہے ہیں دیکھیں دو پنٹیکس ہیں سینٹر میں دو انچ کی جگہ ہے پھر لیس ہے اور اس کے بعد پھر اوپر پنٹیکس ہیں سکرین چھوٹ لے دیں باقی ٹراؤزر اس کا فرنٹ پلین اور بیک لاسٹک ہے اور اس کے بعد جو ڈریس ہے اس میں جو ہے یہ بھی کافی کلر فل سا ہے اور آف فائٹ بیس ہے اس کی پانچ شف گلہ اور سلٹ بناوا ہے اوپر لیمن کلر کے جو ہے وہ بٹن لگے میں لیمن یالو کلر کے اس طرح سے اس کے فرنٹ پہ ایک دامن پہ لیس لگی ہوئی ہے بلیک کلر کی آپ چاہیں تو لیس کسی اور کلر کی بھی لگا سکتے ہیں جیسے گرین یا ریڈ کلر کی میں نے اس کے ساتھ جو ہے وہ بلیک کلر چوز کیا ہے تاکہ ڈریس تھوڑا ڈیم ڈیم لگے بہت زیادہ کلر فل نہ ہو جائے کہ جو آف فائٹ اس کا جو بیس ہے اس کا شیڈ جو ہے وہ تھوڑا مدھم ہو جائے اس کے بعد یہ اس کے چاک آگئے چاک کے اوپر جو ہے وہ ریڈ کلر کی پائپنگ دی ہوئی ہے بیک سائٹ دکھاتی ہوں فرنٹ بہت کلر فل ہے جو بیک سائٹ ہے بیک سائٹ پہ اسی طرح سے آف فائٹ بیس ہے اور چھوٹی چھوٹی سی بوٹی بنی ہوئی ہے پوری بیک کے اوپر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد دکھاؤں گے آپ کو اس کے سلیوز جو اس کے سلیوز ہیں اس کے سلیوز ہیں سلیوز میں لیس ہم نے چھوٹی یوز کی ہے فرنٹ بہت دامن میں کیونکہ ہماری لیند کی ریکوائرمنٹ تھی اس وجہ سے ہم نے لیس تھوڑی بڑے سائز میں یوز کی ہے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو دوبارہ سے اس کی لک دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا فرنٹ ہے فرنٹ اس کا کلر فل ہے اس کی لیند کو بڑھانے کے لیے ہم نے نیچے دامن پہ جو ہے وہ بڑی لیس یوز کی ہے اور جو اس کے سلیوز ہیں وہ بھی اسی طرح سے کلر فل ہیں یہ دیکھیں لیکن سلیز میں ہم نے بڑی لیس یوز نہیں کی سلیز میں ہم نے جو ہے وہ لیس چھوٹی رکھی ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے سیکویںس اسی طرح کٹ ورک والا ہی رکھا واہ ہے لیکن لیس جو ہے وہ چھوٹی یوز کی آپ چاہیں تو اس لیس کے سامنے اس کو فورمر کرنے کے لیے بلیک کلر کے پلز لگا لیں سلیوز کے اوپر تو وہ بھی بہت نائس لگتے ہیں اس کے بعد اس کا ٹراؤزر ہے ٹراؤزر اس کا جو ہے وہ یہ دیکھیں پرنٹ ایکس ہیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ وی ٹرائنگل بنائے ہوئے ہیں پٹی کے ساتھ یہ سارے پرنٹ ایکس آ رہے ہیں اور پرنٹ ایکس کے اوپر جو ہے وہ وی ٹرائنگل آ رہے ہیں اسی کے ساتھ دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اور اللہ حافظ